نمسکار بحار میتلا نیوز میں آپ کا سفاگت ہے میں ہوں منوج دیش اور بحار کی رازدیتی پر بڑی چرچہ اور بڑی بحث کیا بیزے پی نے یادبوں کو مکہ منتری بنایا ہے تو رازد میں کیوں دلار آگئی ہے کیوں لوگ چرچہ کرنے لگے ہیں کہ یادب کا مکہ منتری بننا کہیں سے جائز ہے کی نہیں اس کے علاوہ ہم بتا دیں کہ مدھ پردیس کے سی ایم موہن یادب کے بدانے کے بعد بھاجپا نے ایک تیر چھوڑا ہے جس سے اب بحار کے راستی جنتہ دل اور اتر پردیس کے اکھلیس یادب کی ٹیم سکتے میں آگئی ہے کیا ایک سوال رکھنے لگے ہیں اب کیا بیہار میں نیتیز کمار تیجسو یادب کو مکہ منتری بنائیں گے بھیجے پینے چھوڑا ہے تنچ ہم بتا دیں بھارتی جنتہ پارٹی کے اس بیان کے بعد راستی جنتہ دل کے جلات دھیاکچ ادھے شنکر یادب ہمارے ساتھ ادھے جی آپ کا سواگت ہے جی جی آپ کو بھی بہت بہت دھنواد ادھے جی یہ بتائیے تعلی بجائیے کم سے کم یادب کو ہی سی ایم بنایا گیا مدھ پردیس میں خوشی ہے یا پھر نرازگی ہے آپ کو ادھے جی نہیں نہیں یہ تو بہت ہی خوشی ہے کہ تیجسو یادب جی کا یہ دین ہے جو جاتیے آدھاریت جنگنہ کرا کے اور بیہار میں پورے دیش میں جو یہ گھنگی سرکار بیٹھی ہویا ہے اس کا پٹی کھولنے کا کام کیا ہے اور اس کو اندھیرہ سے نکالنے کا کام کیا ہے اور سب سے پہلے بیہار ایسا پردیس ہے جس نے نارا دیا جو جنسنکھیاں کے آدھار پر جس کی جتنی آوادی ہے اس حساب سے ان کو بھاگے داری دی جائے گی اور آج اگر مہنج یادب جی کو مدھ پردیس کا مکھ منتری بنایا گیا ہے تو میں اس کا سرے بیہار کے گورب یوبا اور یسسوی ڈیپ ٹی سی ایم ماننیے تیجسوی پرساد یادب جی کو سرے دینا چاہتا ہے چلیے ٹھیک ہے تو اب آپ لوگ یہ بھی تو مانگ کر رہے ہیں نا کہ مکھ منتری نیتیش کمار نے کہا تھا کہ تیجسو یادب ہوں گے ان کے بعد فالو کریں گے ان کو مکھ منتری بنائے جائے گا تو کیا اب آپ لوگ یہ مانگ کر رہے ہیں کہ تیجسو یادب کو بھی بیہار کا مکھ منتری بنائے جائے تاکہ بیجے پی نے جو تیر چھوڑا ہے اس کا جواب راستی جنتہ دل دے سکے تو کیا یہ مانگ ہوگی کہ تیجسوی یادب کو مکھ منتری بنائے جائے دیکھئے اینڈیا گٹھ بندھن کا جو ہے بیہار میں مانگ یہ مکھ منتری تیجسوی نیتیش کمار جی اور مانگ یہ ڈیپٹی سی ایم تیجسوی پرساد یادب جی اور گریبوں کے مسیحہ راشتی ہے جنتہ دل کے ادھیاک مانیہ سری لالو پرساد یادب جی کا یہ بیچار ہے اور انہوں نے یہ سمرتھن دیا ہے مکھ منتری بنانے کو لے کے اور یہ میسن وہاں نہیں ہے جو کون مکھ منتری ہے یہاں میسن یہ ہے جو بھاجپا کو دوہزار چوبیس میں اس دیس سے کیسے بھاگانا ہے رنیتی وہاں چل رہی ہے اور یہ بھاجپا کے لوگوں دوارہ اٹھایا جا رہا ہے جو تیجسوی جی مکھ منتری بنیں گے تیجسوی جی تکل دی اگر کہہ رہے ہیں بھاجپا کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ مدھ پردیس میں ہم نے یادب کو سی ایم بنا ہے اب نتیش کمار یادب کو سی ایم بنائے بیہار میں وہ تو کہہ رہے ہیں تو اس میں غلط کیا کہہ رہی ہے بی جی پی بتائیے نہیں تو یہ بی جی پی کی چال ہے مہا گٹھ بندن کا ایم ہے اس کو مچھلی کا جو آنکھ ہے اس کا پوتلہ دکھائی دے رہا اور دوہزار چوبیس میں وہ کیسے بھاگیں گے اس رن نیتی پہ کام ہو رہا ہے تو کیا یہ تیجسوی جیادب کو مکھ منتری نہیں بننا چاہیے یودہ جی بتائیے یہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے جو نیتیش کمار جی مکھ منتری ہیں یا تیجسوی یادب جی بنیں گے وہ رن نیتی کے تحت تیہوں تو یادبوں کے بیچ یہ چرچہ ہو گئی ہے کہ بھاجپا نے یادب کو مکھ منتری بنایا ہے تو کب آخر پندرہ سال سے مکھ منتری ہیں نیتیش کمار تو چودہ پرتیسہ جو جاتی جنگرنا میں یادبوں کو دکھائی گیا ہے تو بیہار میں یادب کو مکھ منتری کب بنے گا یہ سوال اٹھ رہی ہے یادبوں کے دینا چاہیے جو پورے بھارت کو یہ آئینہ دکھانے کا کام کیے اور جاتی آدھار یہ جنگرنا کرا کے بیہار میں یا پٹی کو کھول دیئے جو جس کی جتنی آبادی ہے اس کے حساب سے ان کو ہنسے داری دینا پڑے گا تو جادبوں کی جنسنکھیا اگر مد پردیس میں ہے تو انہیں اگر مکھ منتری بنایا گیا ہے تو وہ تیجسپ یادب جی کا دینا ہے وہاں بھاجپا کا دین نہیں ہے اچھا یہ پتہ یہ کہ اب آپ لوگ یادبوں کے بیچ میں جو یادب ووٹر ہیں آپ کے چودہ پرتیشت ان کے بیچ میں کیا جواب دیجئے گا آپ کیونکہ آپ کے ووٹ بینک پردیس اور بیہار جس میں یادبوں کی سنکچہ عدک ہے وہاں سے اندرماری ہو رہی ہے کم کم یادب ووٹ بینک میں اگر دس پٹی ساتھ دی کٹ گیا تو بھارے لقصان ہو گیا اگر بندن کو آجادی کے بعد اگر وہ ہمارا من جو غلام تھا اس آجادی کو دلانے کا کام کیے ہیں تو بھاجپا کے لوگوں کو درد ہو رہا ہے اور وہ جاتی باد کا نعرہ دے رہا ہے جاتی باد کا نعرہ تو آپ لوگوں نے دیا ہے جاتی باد کو ایم او آئی سمی کے لئے چودہ پردیشت اکارہ پردیشت آپ نے دیا سنیے ہم لوگوں کا نعرہ ہے سو سیت بنچی دلیتوں نے للکا رہا ہے سو میں نبے بھاگ ہمارا ہے تو دھن دھرتی اور راج پاٹ میں نبے بھاگ ہمارا ہے جو سرم کرتے ہیں جو رکسہ چلاتے ہیں جو کسان کھیت میں مزدوری کرتے ہیں جو حل چلاتے ہیں جو چھوٹی چھوٹی نوکریہ کرتے ہیں نبے پرسنٹ وہ سرم کرنے والے لوگ ہیں اور دس پرسنٹ لوٹے رہا لوگ اس دیس کو لوٹ رہا ہے اور وہ اسی پرکار کا نعرہ دے رہا ہے ہندوستان پاکستان دھرام اور رام کے نام پر لوٹ رہا ہے ایسے لوٹے رہا کو دیس کو لوٹنے نہیں دیں گے یہ یہ سرکاری سمپتیوں کو سرکاری سمپتیوں کو آڈانی اور آڈوانی کے ہاتھ سے نیجی کرنے کے پیچنے نہیں دیں گے یہ ہی نعرہ ہے ہندوستان جنتا کو جواب دیجئے کیا آتی پیچھلوں میں جو آپ نے بتا ہے نبے پرتیشت بھاگ ہمارا ہے تو کیا اس میں پردان منتر نہیں آتے ہیں اس میں چاہاں اس میں نتیانند رائے نہیں ہی آتے ہیں آپ یہ جواب دیجئے نا آخر کیا آخر ہم ہم وہی چیز بتا رہا ہے منوج بھائی اگر پردان منتری جی اگر آتی پچھرا یا پچھرا کے بیٹا ہیں تو کیا منڈل کمیشن کا انہوں نے مو بولا ہے کیا اگر ہمارے ہمیں ریجرویسن نہیں مل رہا ہے کیا اس کے لیے وہ پہل کیے ہیں کیا تو یہی چیز یہی چیز جنتا کو بتائیے کی آخر یادو کا یا اتی پچھرا کا ووٹ بینک کے لیے بیجے پی کا کیا زباب دیجئے گا آپ اب ووٹ بینک پر چرچہ ہو گئی ہے اتا پردیس اور بیہار میں کیا آدھا کی بڑی سنکھیا جا سکتی ہے بیجے پی کے ساتھ دیکھئے دیکھئے منوج بھائی وہ ہی ہم آپ کو بتا رہے تھے جو ہمتی پچھرا کا بیٹا کا لاتا ہے جو جھولا لے کے چل دیتا ہے جو 35 سال چائے بیزتا ہے اس بیکتی نے جب یہ نعرہ دیتا ہے تو انہوں نے لیکٹرال انٹری میں آرکچن کیوں نہیں دیا منڈل کمیسن میں آرکچن کو کیوں نہیں بڑھایا آج یہ روحید فرمولا اور پایل تربی کے خلاب کون لوگ کھڑا ہے ان کے پکچ میں تو اس کا جواب بھی انہیں دینا پڑے گا نا سیدھے تارکک یہ کیا جواب دے پہنگے جو ایک ساتھ ایک بار میں ایک دن میں ایک لگ بیس ہزار لوگوں کو بیہار میں نوکریہ دی جا رہی ہے اس کا جواب انہیں دینا پڑے گا اور مہگائی جو 300 کا سلینڈر تیرہ سو میں بھیک رہا ہے اس کا جواب انہیں دینا پڑے گا انہیں جواب دینا ہوگا جو کسان کا آئے دو گھنہ کرنے کی بات کی تھی انہوں نے سمارٹ سنٹی سمارٹ گاؤں اتنا ہی نہیں دو کروڑ یوبا کو نوکریہ اس کا جواب نہ لے دینا پڑے گا تھی جادب کو مکہ منتری بنا دیا اور پرامن کو یہ بنا دیا اس کا جواب دیں گے اسی کے لیے انہیں پردان منتری بنایا گیا ہم اسی کنسرن بات کریں پھر آگے آپ سے اور بھی کریں گے کیونکہ راستی جنت عدل کے جلا دھکش کے ناتے آپ کی بڑی جمعباری ہو گئی ہے تو یہ جو بھاجپا کا جو تیر چھوڑا ہے اس کا کیسے جواب دیں گے ووٹ بینک جو آپ کے سندھ ماری ہوگی تو کیا یادبوں کے بیٹھ جا کر کے بتائیں گے کہ یہ بھاجپا کا چھل پرپنچ ہے یادب نہیں بٹنا چاہیے کیونکہ کیا یادب کی آتما کو جگہنے کے لیے جو تیر چھوڑا گیا ہے تو ہم نے یہاں قریب ایک لاکھ سے اوپر ہمارے بوت کمیٹی کے سدس بنائے گیا ہے آپ جان لیجئے جس پارٹی کا ورکر اگر لاکھ کے قریب ہو بوٹ کے سمجھ میں بتال جاتے ہیں نا لوگ آپ کو دیکھتے انڈ مکھےلز سانی کو بتال جائے اظیم سانی سمجھ کے لوگوں کو گنڈا جل ہاتھ میں لے کر دیکھ کہو کہا ہوں ایک بورڑ توگام ہوں جی نہیں چیلے ہوں جاتے ہیں سانی سامج مکحہ سانی نے کہا تھا ڈنگا جل لے کر کے قسم کھل straightforward گھوم گھو Happy اگر جائیں گے تو کیا کریں گے آپ پوٹر کی بات کرتے ہیں سنیے بدلتے ہیں منچ کے لوگ لیکن ورکرز جو ہوتے ہیں وہ جمین پر لڑتے ہیں اور وہ جواب دیتے ہیں اسی لیے میں نے اسی کو کاٹنے کے لیے ایک لاکھ راجت کا سکریہ سدس بنایا ہو جس کو پچیس سدس یہ کمیٹی ہر ایک بوت پہ میرا بنا ہے جس میں ہر ایک برگ کے لوگ مہلائے بھی سامل ہے چلی ہم بتا رہے ہمارے صاحب سنکر جادہ ہیں جو کی راستی جنتہ دل کی جلہ ادھیج ہیں ان کے کندوں پر جمعہ واری ہے اور لگاتار یہ محنت کر رہے ہیں اور محنت دکھ بھی رہا ہے دکھ اس لیے رہا ہے یہ ہر بوت ہستر پر انہوں نے تیم تیار کی ہے لگاتار ہر طرح چار ہزار سے زیادہ میٹنگ کر چکے ہیں ابھی تک وہ پرکھنڈ سے لیکن کے پنچائی سے ادھیج بجیبتے انہوں نے جو لیسٹ تیار کیا ہے وہ لیسٹ سب بتاتا ہے کہ یہ محنت کرتے ہوئے لالو پرسائد یادہ اور تجسو یادب کے سیدھا سمباد جنتہ کے بیچ کرنا چاہتے ہیں لیکن ایک سوال آنتیم سوال ہم پوچھ رہے ہیں کیا چودہ پرسیت یادب کے ہوتے ہوئے یہ دربھنگا راشتی جنتہ دل کی سیٹھ مانے جاتے ہیں کیا آپ اپنی دعویداری پرسطورت کریں گے تتھو کے دہا پر جسے آپ نے کہا کہ 25 بوت کمیٹیز ہر جگہ بوت بنائے دیکھئے دیکھئے اس اس سے پہلے بھی میں بتا چکا ہوں جو انڈیا گٹ بندن کے نیتا جنہیں بھی لوگ سبح دربھنگا سنسدی چھتر سے امیدبار بنائیں گے ادھے سنکر یادب کندھا سے کندھا ملا کر انہیں جتانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑنے کا کام کرے گا بھلے ہی وہ ادھے سنکر یادب ہو یا ان کوئی تیسرا بیکتی ہو اس کے لیے انڈیا گٹ بندن کے لیے ہم لوگ تو کیا سروی ریپورٹ تیار کر رہے ہیں آپ دربھنگا کے چھے ویدان سوا سیٹوں کا سروی ریپورٹ جب آپ سے راستری ادھاکش مانگیں گے تو کیا آپ سروی ریپورٹ تیار کر رہے ہیں کی کس ویدان سوا میں راستری در کے پرتیاشی کی بٹھت ہے جی دیکھئے اس میں سب سے اچھا ہمارے نظر میں گورا بورام دربھنگا سن سب یہ بیدان سوا میں سب سے دو جگہ دو جگہ آپ کا اول لگ رہا ہے گورا بورام اور دربھنگا شہر سب سے اچھا پردرسن گورا بورام کریں گے اس کے بعد آلینگر رہے گا بینی پور رہے گا بہادر پور رہے گا اس کے بعد آپ کو دربھنگا گرامین اور دربھنگا سنسدی اجت سب ہی میں عام لوگ دیکھئے بھارتی جنتہ پارٹی نے جو تیر چھوڑا ہے موہن یادو کو مدھ پردیس کا مکھ منتری بنا کر اس سے ادھیک اصحیت ادھے شنکر یادو انہوں نے کہا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کا یہ چال نہیں چلے گا اور یادووں کے بیچ وہ میسیج دیں گے کہ تجسوی یادو اور لالو پرساد یادو کے نرسٹی میں ہی مہا گڑھوندن کا جو کارکر مہنگا اس کے بعد ساتھ پورا رہیں گے ڈھنواد ڈھے جی آپ سے ہم لگاتار سمپرک مریں گے کیونکہ آپ کا اسٹیٹمنٹ بہت تمہارا پورا ہے راستی جنتہ دل کا اسٹیٹمنٹ اس مدھے پر آتا ہے تو یادووں کے بیچ چرچہ ہوگی دیکھتے ہیں یہ بیار میتلا نوز ڈھنواد ڈھنواد ڈھے جی آپ کو بھی آپ کو بھی بہت بہت دھنواد سب کام نہ آئے